اگلے خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جناب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محمد بیان کریں تشریف لاتے ہیں جناب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَو اے بسر نال لاؤ نا نال تکرون منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سعیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں دنیا تیری بدل دیں وہ سعیدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہ پر تلاش کر ہر شخص جن رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدلی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا کہ جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو موسن تھے شریفوں کے جو قاتل تھے شریروں کے وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے حلیفوں کے لیے دامانے گوھر بار رکھتے تھے حریفوں کے لیے شمشیرے گوھر بار رکھتے تھے امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا آج کی یہ کانفرنس فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقدس عنوان پر سپیکر والا ذرا آواز کھول دے اچھی طرح آواز صحیح طرح کھول دے کٹی یہ کھول دے آواز حضرات مجھ سے پہلے مولنہ صاحب فکاریوی صاحب کا آپ خطاب سن چکے ہیں اور میرے بعد مولنہ نعیم و رمان شیخ حقوری دیگر علماء اکرام خطاب فرمائیں گے علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں بقیت و سلف علاقے کے بزرگ عالم دین مولنہ عرشد بیگم کورٹی صاحب مولنہ حیدری صاحب دیگر علماء اکرام موجود ہیں حضرات اکرامی صحابیت نبوت کی طرح ایک شرف ہے ابو جہل مکہ میں رہتا تھا نبی کا چچا تھا پڑوس میں رہتا تھا دن میں کتنی بار رات کو کتنی بار ابو جہل کی نظر مدینے والے کے چہرے مکہ والے کے چہرے پر پڑتی تھی ابو لہب بھی مکہ میں رہتا تھا پڑوس میں رہتا تھا نبی کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی کئی بار ملاقات ہوتی تھی نبی کا چچا ہے پڑوس رہنے والا ہے ابو جال بھی جہنم میں جا رہا ہے ابو لہب بھی جہنم میں جا رہا ہے وجہ کیا ہے رسول اللہ سے رشتے داری بھی تھی نظر بھی پڑی لیکن ایمان کی حالت میں نہیں پڑی لیکن کانے والا حبشے کی زمین سے آتا ہے نام بلال ہے رنگ کالا ہے محبوب نے سینے سے لگایا رب نے مقام یہ دیا سیدنا بلال چلتے زمین پہ ہیں جوتوں کے ہٹ کی آواز آسمانوں پہ جا رہی سلمان فارسی فارس سے آئے سینے سے لگا کے اعلان کیا میرے اہلِ بیعت میں سے آج ہی میں ابنِ عجر اسکلانی کی تحذیب و تحذیب کے اندر کوفہ کی سرزمین سے آنے والے ایک نوجوان کا تذکرہ پڑھ رہا تھا سوید بن غفلہ اس کا نام ہے کوفہ سے آیا ہے جب مدینہ میں داخل ہوا کہتا ہے میں نے آمنہ کے لال کا دیدار کرنا ہے اس کو بتایا گیا آقا دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں صحابہ اکرام حجرہ امی عیشہ میں امی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آقا کے چہرے پہ آقا کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں لمبا سفر کر کے آیا لیکن شرف صحابیت حاصل حضرتِ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا سید الکنین نے نمازِ جنازہ غائب آنا پڑھائی رسول اللہ کا دور پایا صحابی بن سکا او ویس کرنی نے اللہ کے نبی کا دور پایا فرمایا خیر و تابعین یہ تابعین میں سب سے بہتر ہے لیکن شرفِ صحابیت حاصل یہ میرے رب کا انعام ہے یہ میرے رب کا عزاز ہے فرمایا عام آدمی اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کراہ میں دے دے میرا صحابی ایک مٹھی دے دے مقابلہ نہیں کر سکتا کون صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے تعلیم و تربیہ دی کون صحابہ قرآن کے گواہ صحابہ کون صحابہ احدیث کے گواہ صحابہ کون صحابہ اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آپ یاری کرنے والے صحابہ اور جن کو سید الکنین نے تعلیم دی امتحان کے لیے رب کی پارگاہ میں پیش کر دیا آسمانی گزر سے نتیجے کا اعلان ہوا اولائیک اللذین امتحان اللہ قلوب ہم لی تقوی میں نے اپنے معبوب کے یاروں کے دل چک کیے تقوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا دوسرا مقام حبابا علیکم اللہ ایمان یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں زیانہو فی قلوبکم ایمان کو رب نے ان کے دل میں فٹ کر دیا ہے فٹ کیوں کیا کانو حق کا بہاو آلہا ایمان صحابہ کے ساتھ اچھے لگتا ہے صحابہ ایمان کے ساتھ اچھے لگتے ہیں فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدَو صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے ہدایت پا جاؤگے ان کا ایمان کیسا تھا جب سیدنا بلال پتھر کھا رہے تھے جب سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ انگاروں پہ لیٹے تھے جب سیدنا خبیب کو سولی پہ لٹکایا جارہا تھا جب آل یاسر پہ تشدد ہو رہا تھا حبیب بن زید کا جوڑ چوڑ کٹا جارہا تھا ادھر مارے کھا رہے تھے ادھر سید الملیکہ رب کا پیغام لے کے آئے اِنَّا لَزِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْ شَرُو بِالْجَنَّتِ اللَّتِي کون تم تُو عدون رب رسول کی محبت میں ہمارے کھانے والوں ادھر اللہ کی سمین پر کٹ جاؤگے ادھر جنت میں چلے جاؤگے کون صحابہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آب یاری کی کون صحابہ جو میدانِ پدر میں تین سو تیرہ آگے رب کو ادا اتنی پسند آئی استستغیثون ربکم فستجاب لکم انیم امیدوکم بیالفم جو میدان میں کھڑے ہوں انہیں تسلی و تشفی دینے کے لیے فرشتی آئیں وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَا ان کنتم مومنین کون صحابہ جو میدان میں کھڑے ہوئے مدد و نصرت کے لیے فرشتی آئے کون صحابہ جو میدان میں کٹ گئے گسل کے لیے فرشتی آئے پیارے ہنزلہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالی بیوی آئے گسل دے دو یہ ہے شان صحابہ فرمایا ہنزلہ کی بیوی پریشاد ہونے کی ضرورت نہیں تیرے شہر کو آسمان سے فرشتوں نے آکے گسل دے دیا کون صحابہ بدر میں کھڑے ہوئے مدد کے لیے فرشتی آئے کون صحابہ میدان میں کٹ گئے گسل کے لیے فرشتی آئے کون صحابہ جن کو تسلی و تشفی دینے کے لیے قرآن نازل ہوا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالُونَا ان کنتم مومنین کون صحابہ نبی کے یار کو تیر لگا خون گرا فوزتو ورب القعبہ قعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کون صحابہ جابر رضی اللہ تعالی میرا باپ عبداللہ مکروش شہید ہو گیا قرد اور اولاد چھوڑ کے گئے ہیں جابر جب سے اللہ نے کائنات بنائی جس سے بات کی ہے پردے کیوٹ میں کی ہے تیرے باپ کی باری آئی رب نے پردے ہٹا کے پوچھا میرے نام پہ کھٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے رب بارو جسم کی طرول اٹھا دے میرا یہ قانون نہیں دنیا والوں کو پیغام پہنچا دے یہ ہے مقام صحابہ اب صحابی کا پیغام قرآن بن کیا رہا ہے وَلَا تَحْذَنَا لَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا جن کی عداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا کہیں رب نے قرآن نازل کیا وَيُوسِ رُوْنَا عَلَىٰ أَنفُزِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا کہیں صحابہ کی پریشانی پہ قرآن نازل ہوا وَمَيُّتِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَاُلَا كَمَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِنِ کون صحابہ جو حضرتِ اس آید قرآن پڑھتے ہیں اس کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے کون صحابہ جو رات کو مسلح پہ کھڑے ہوئے اللہ نے تذکرہ قرآن بنا دیا وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَمْ وَقِیَامَةِ کون صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولائکہم الراشدون یہ ہدایت پہ ہیں اولائکہم السادقون یہ سچی ہیں اولائکہ حضب اللہ یہ میری پارٹی ہیں رضی اللہ عنہم وَرَضُوْاَنْهُمْ کون صحابہ عام آدمی جنت میں پہلے قبر کی منزل سے گزرے گا اعمال تو لے جائیں گے سیراس سے گزرے گا جب جنت میں چلا جائے گا رب اعلان کرے گا میں راضی ہوں کبھی نراض نہیں ہوں گا کون صحابہ چودہ سو نے درخت کے نیچے بیعت کی سید الملک کا قرآن لے کے آئے لَقَدْ رَضِي اللَّهُمْ لَقَدْ رَضِي اللَّهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِلْ جُبَاعِ اُنَكَ تَحْتَ شَجَرَا مابوب جن چودہ سو نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکٹ ڈال دیا کون صحابہ رضی اللہ عنہم وَرَضُواْنْهُ کون صحابہ صحابی کا قول ہے اُلَائِكَ اصحاب و محمد لوگوں محمد کے جو اصحاب تھے قَانُ اَبَرَّا حَاذِهِ الْمَّتِ قَلُوبًا اُمَّت کے نیق دل لوگ تھے عامہ کہا علمان علم میں بڑے مضبوط تھے اَقَلَّهَا تَكَلُّفًا ساتھا زندگیاں تھی قَوْمٌ اِخْتَارَحَمُ اللَّهُ لِسُحْبَتِ نَبِی ہے یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ نے نبی کی صحبت کے لئے چن لیا وَاِقَامَتِ دِين ہی دین کے غلبے کے لئے شہادت اور قربانیوں کے لئے چن لیا جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی اللہ اللہ کی سنداز سے وہ باوفا لوگ تھے ابو طلحہ کبھی اللہ کے نبی پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے سینہ تان کے کھڑے ہیں کون صحابہ نبی کی محبت میں ابو طلحہ کے ہاتھ شل ہوئے وہ صحابہ کون صحابہ ابو قطادہ آپ کی سواری کے ساتھ چر رہے ہیں اللہ کے نبی کو نیت آگئی دائیں طرف سر جھگیا کندہ نیچے دے دیا پھر بائیں طرف سر جھگا کندہ نیچے دے دیا اللہ کے نبی بیدار ہوئے فرمایا ابو قطادہ کب سے چر رہے ہو آقا ساری رات ہوگی رب کی بارگاہ میں ہاتھ خوا دیئے اللہ ابو قطادہ نے تیرے نبی کے ارام کا خیال رکھا تو ابو قطادہ کے ارام کا خیال رکھنا کون صحابہ جنتی صحابہ کون صحابہ اسلام کے شجر کی آپ یاری کرنے والے صحابہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سارے جنتی ہیں الحمدللہ مطی اللہ بھاجبہ محترم رانہ نصر اللہ صاحب تشریف لے آئے کون صحابہ سارے جنتی صحابہ اور ان میں درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تمام لوگوں کے ایسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ابو بکر کے ایسانات کا بدلہ رب دے گا جنت کے سارے دروازے ابو بکر کو صدا لگائیں گے یہ اس دروازے سے داخل ہو جائے کون ابو بکر اللہ اکبر سب سے پہلے آقا کی آباز پر لبیک کہنے والے ابو بکر کون ابو بکر جنگِ تبوک کے موقع پر سارا مال لٹا دینے والے ابو بکر لوگوں کون ابو بکر جس کو قرآن نے صدیق کہا وَاللَّذِي جَا آبِ صِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ دوسرا مقام وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَاُلَائِكَمَ الْلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ قرآن نے بتایا نبوت کے بعد درجہ صداقت کا حدیثِ رسول کھولتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اہود پہاڑ پہ گئے پہاڑ نے حرکت کی ٹھوک کر لگائی پہاڑ رکھ جاؤ آج تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تب قاطع بن سادمی ہے چوتھی اسمان پہ پہنچے جیبرائیل اللہ نے بلالیا تصدیق کون کرے گا فرمایا مابو پریشان نہ ہو یو صدیقوں کا ابو بکر وہ وہ صدیقن آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا وہ صدیق ہے قرآن نے بھی صدیق کہا مدینہ والے نے بھی صدیق کہا آؤ اب پوچھ لیتے ہیں اماموں سے امام باکر جن کی کنیت ابو جعفر ہے ان سے پوچھا گیا کیا تلوار کو ملمہ کرنا مرسا کرنا جائز ہے انہوں نے کہا ہاں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیا کرو کشفالغمہ کے اندر الفاظ ہیں کسی نے رکھ دو ایک میرے کسی نے امام باکر سے پوچھا کیا تلوار کو مرسا کرنا جائز ہے فرمایا ہاں جائز ہے ابو بکر صدیق نے مرسا کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا امام باکر کتاب بھی تمہاری ہے گلم بھی تمہارا ہے چھاپنے والا پریس بھی تمہارا ہے زبان امام باکر کی ہے تذکرہ صدیق اعتبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ کیا تم صدیق کہتے ہو کی بلا رخ کھڑے ہوگے نام صدیق نام صدیق نام صدیق ہاں وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے وہ صدیق ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا اللہ دنیا اور آخرت اس کا کوئی قول سچا ثابت نہیں کرے گا جب گھار میں تھے صدیق یقبر کی گود میں تھے جب گھار سے جا رہے تھے صدیق کا کائنات کی گود میں تھے ابو بکر کی صداقت کی گواہی بھی قرآن نہ دی لوگو یہ ابو بکر صدیق کی عظمت ہے ان کے بعد درجہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کون عمر فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے عمر کے دل پہ بھی حق ہے زبان پہ بھی حق ہے عمر فیل جنہ لوگو عمر جنتی ہے جو زمین پہ مشورہ دیا کرتے تھے رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا لوگو کون عمر مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر لوگو کون عمر رضی اللہ تعالی دماد علی عمر رضی اللہ تعالی جب شہید ہوئے ابن عبی الحدید شرائع نحجل پلاغہ تتاب بھی تمہاری کلم بھی تمہارا چھاپنے والا پریس بھی تمہارا آج کوئی بندہ کسی کے ساتھ رشتہ کرے جا کے پوچھتا ہے یہ پورڈر تو نہیں پیتا یہ شراب تو نہیں پیتا یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے علی فاروق عاظم تیری شان کے کیا کہنے تجھے سیدنا علی خدا نے اپنا دماد بنایا جب شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی کو دلاسہ دینے گئے امی قلسوم کہتی ہے واہ عمرہ بابا عمر مجھے چھوڑ کے چلا گیا اپنے دماد کے چہرے سے چادر کو ہٹایا کتاب بھی تمہاری پریس بھی تمہارا چھاپنے والا کتب خانہ بھی تمہارا ابن عبی الحدیث شرائع نحج البلاغہ جناب علی رضی اللہ تعالی انہیں اپنے دماد کے ماتھے کب احسا لیا واللہ لقد اسلام کا عزن عمر تیری وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملی واہ عمارتوں کا فخرن تیری حکومت میں ہمیں فخر تھا والا قد ملاتل عرضہ عدلہ اوہ لوگوں عمر نے اللہ کی زمین کو عدل سے بھر دیا جاؤ مروج و زہب مسعودی کی اٹھاؤ ایک سوال میں فضائل صحابہ پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ مسعودی شیعہ نے لکھا کہ سب سے پہلے صحابہ پہ تبرہ کا آغاز عبداللہ بن سبا نے کیا حضراتِ گرامی مروج و الزاب کے اندر مسعودی شیعہ لیڈر نے فاروق عاظم کا کیسا تذکرہ کیا کان اولہ حلیف الاسلام کتاب بھی تمہاری کلم بھی تمہارا چھاپنے والا پریس بھی تمہارا دلائل کی دنیا میں بات کر کے جائیں گے اس کانفرنس کے بانی علامہِ ساللہِ زہیر رحمت اللہ علی دلائل کی دنیا میں بات کرتے تھے آج ان کا روحانی بیٹا دلائل کی دنیا میں بات کر کے جائے گا مسعودی شیعہ نے کیا لکھا کان اولہ حلیف الاسلام لوگ عمر اسلام کا ہمیتی تھا وماولی تام یتیموں کی قرارگاہ تھا ومحل الیمان ایمان کا محل تھا قامہ بحق اللہ سابرم وموت سے بن وہ لوگو مروج و زہب میں شیعہ لیڈر کہتا ہے عمر نیک لیتی اور خلوص سے اسلام کا چندہ لے کے اٹھا حتی عوض الدین عمر نے دین کو پھیلایا کفر کے اماموں کی گردنوں کو کٹا اسلام کا چندہ لے رایا فتح الفلات شہروں کو فتح کیا آمن العباد انسانیت کو آمن ملا فاروق کے آزم کے بعد درجہ کس کا جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا لوگو کون عثمان آدھ رضی اللہ عنہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جاؤ کائنات میں کوئی فرد و بشر دکھاؤ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی اور رسول کی دو بیٹی آئی ہوں پہلے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا اور جب رکیہ انتقال کر گئی آنسوں بہرے تھے صاف کرتے ہوئے فرمایا دوسری بیٹی امی قلسون کا نکاح گا ساری زندگی میرے قلیج کو تھنڈا کیا ایک رسول کی دو بیٹی آگر کائنات میں کسی کے نکاح میں آئی وہ سیدنا عثمان کے نکاح میں آئی اور یہ بات آؤ نحج البلاغہ ہے کتاب بھی تمہاری ہے کلم بھی تمہارا ہے چھاپنے والا پریس بھی تمہارا ہے لکھنے والا بھی تمہارا ہے کلم بھی تمہاری ہے زبان جناب علی کی ہے رضی اللہ عنہ تذکرہ جناب عثمان کا ہے سب کو رضی اللہ عنہ الفاظ کیا ہیں نحج البلاغہ کے انتاقرہ بو الہ رسول اللہ وشیجت راہم منہما وقد نلت منسے رہی مالم جنالا سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ابو بکر عمر کا مقام و مرتبہ جناب عثمان سے زیادہ ہے لیکن سید القنین کی جو رشتہ داری پیارے عثمان کو ملی وہ ابو بکر و عمر کو بھی نہیں ملی سید القنین کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں لوگوں کون عثمان وجہ بیٹ رزوان عثمان رضی اللہ عنہ چودہ سو صحابہ صدرک کے نیچے بیٹ لی بیٹ کس بات پہ تھی ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس سیرت و نبی سے امت کو کیا پیغام ملا اگر روح زمین پہ ایک کافر ایک مسلمان شہید کر دے امت پہ انتقام فرض ہے آج افغانستان کشمیر برما لہو لہو آئے سید القنین کے خاکے بنے قرآن کو آگ لگائی اللہ کو یہ بیٹ اتنی پسند آئی جبرائیل امین آگے لَقَدْ رضی اللہ عن المومنین اِي جُبَا يَعُونَكَ تَعْتَ شَجَرَا مابوب جن چودہ سو صحابہ نے تیرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیٹ کی ہے میں نے ان کی جیبوں میں جنت کے ٹکر ڈال دیئے ہیں آؤ بیٹ رزوان وجہ بیٹ رزوان جناب عثمان رضی اللہ عنہ ہم میں تمہارے گھر چلتا ہوں کافی کتاب اور روزہ کو کھولنے لگا ہوں میں اپنے حوالوں کا ذمہ دار ہوں یہ ذمہ دار سٹیج ہے کافی کتاب اور روزہ ہے بایا رسول اللہ صلی اللہ علم مسلمین اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے بیٹ لی کافی کتاب اور روزہ کو کھولیے کتاب بھی تمہاری پریس بھی تمہارا کلم بھی تمہارے لیٹر کا اور تذکرہ جناب عثمان کا باہ رضی اللہ عنہ بایا رسول اللہ صلی اللہ علم مسلمین اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے بیٹ لی وزارہ باب اہدہ یدئیے علال اخرہ بے عثمان اپنے ایک آتھ کو دوسرے پر رکھا فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیٹ ہے آئیے حملہ حیدری کو اٹھائیے کتاب بھی تمہاری پریس بھی تمہارا گالیاں دینے ہیں فوق کے فیر کرنا ویسے ہی روڑا پانا یہ ایل دیس دا منشور نہ قرآن دی آیات نہ آدیس نہ دلیل زبانی روڑا پانا ایل دیس کا مسلک دلائل کسی کو گالی دینا کیچڑ اچھالنا یہ ایل دیس کا دلائل کی دنیا میں بات کرنا یہ ہمارا راستہ ہے کتاب تمہاری حملہ حیدری کلم بھی تمہارا پریس تمہارا تذکرہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خوشہ حال عثمان با احترام کہ شد قسمت شجے بیت الحرام صحابہ کہتے ہیں عثمان خوش قسمت ہو گیا یہ تو بیت اللہ کا تواف کر رہو گا فرمایا با عثمان نداریم مائی گمان کہ تنہا کنت تواف آہ آستاں فرمایا عثمان ہمارے بغیر بیت اللہ کا تواف لوگوں کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ ناہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے حجرے میں میری گود میں تھے پنڈلی سے کپڑا ہٹا تھا میرے بابا ابو بکر آئے لیٹے رہے بات چیت کی چلے گئے پیارے عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ بات چیت کی چلے گئے پیارے عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ حبیبِ کبریا اٹھ کے بیٹھ گئے کپڑے کو درست کیا جب چلے گئے میں نے سوال کیا میرے بابا ابو بکر آئے تھے آپ لیٹے رہے جنابِ عمر آئے تھے آپ لیٹے رہے پیارے عثمان آئے اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا اے شاہ جس عثمان سے رب کے فرشتے ہجا کرے محمد زمین پہ ہجا کے آؤ نحج البلاغہ کو کھولنے لگا ہوں جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحابہ کی شان کیسے بیان کی آسمان کی طرف کوئی تھوکے تھوک اپنے موں پہ گرتا ہے نحج البلاغہ ہے چوٹی کی کتاب ہے حضرتِ علی کی زبان ہے صحابہ کی شان ہے لَقَدْ رَئِتُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَمَا عَرَا عَدًا يَشْبَهُمْ مِنْكُمْ لَقَدْ قَانُ يُسْبِهُونَ شُوْسَنْ غُبْرَا وَقَدْ بَاتُ سُجَّدَمْ وَقِیَامَةً وَنَحْجُ الْبَلَاغہ کو اٹھا لو زبان جنابِ علی کی ہے تذکرہ صحابہ کا تھا ہے ساتھیوں کو کہا نبی کے یاروں کو کیا کہنے وہ اتنے عظیم تھے دن کو گھوڑے کی پشت پہ جہاد کرتے تھے رات مسلح پہ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں روتے اگلے الفاظ نحج البلاغہ کے چند منٹوں میں اپنی بات سمیتنے رگا ہوں اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ اِزَا ذُكِرَ اللَّهُ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تھا ان کی آنکھیں بے پڑتی تھی حتی تبلو جوبہم یہاں تک کہ ان کے گیرے بان بھیگ جاتے تھے ام اللہ باکر کی حیات القلوب کو کھولنے لگا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وسیعت حیات القلوب ہے ملنہ باکر مجلسی چوٹی کے لیڈر ہے ان کا کتاب بھی تمہاری کلم بھی تمہارا زبان جناب علی کی شان صحابہ کی اُو سی کم فی اصحاب رسول اللہ لوگو میں تمہیں حضرت علی فرماتے ہیں ملنہ باکر مجلسی کی حیات القلوب لوگو میں تمہیں نبی کے صحابہ کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں لا تسبوہم صحابہ کو برا نہ کہنا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ نَبِيِّكُمْ وہ تمہارے نبی کے ساتھی تھے وَلَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْدِّنِ شَيَّعَا انہوں نے دین میں کمی بیشی نہیں کی وَلَمْ يُوَكِّرُوا صَحِبَ بِدَدَةً اور انہوں نے دین میں کمی بیشی بھی نہیں کی اور کمی بیشی کرنے والے بِتِّی کی تازیم بھی نہیں کی آگے چلیے از صحیفہ سجادیہ کو کھولنے لگا ہوں کتاب بھی تمہاری پریس بھی تمہارا زین و لابدین کی زبان ہے صحیفہ سجادیہ ہے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم و صحابہ محمد خاصت اللہزین آسن و صحابہ تا اللہ صحابہ پر احمد کرنا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کی صحبت کا حق ادا کر دیا دین کے لیے اپنی گردنوں کا لہو پیش کر دیا آؤ ہم میں کشف الہمہ کو کھولنے لگا ہوں زین و لابدین کے پاس عراقیوں کا گروہ آیا ابو بکر عمر پہ تبرہ کیا آؤ کشف الہمہ ہے کتاب بھی تمہاری ہے گلم بھی تمہارا ہے زبان زین و لابدین کی ہے تذکرہ ابو بکر عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما عراقیوں کا گروہ آیا ابو بکر عمر پہ تبرہ کیا پوچھنے لگے کیا تم ان میں سے ہو جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اللہ ذین اخرجو من دیارہم وانوال جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال چھوڑے گھر چھوڑا کیا تم مہاجرین میں سے ہو کہنے لگے مہاجر نہیں ہے کیا تم ان میں سے ہو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کیا تم انسار میں سے ہو جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی کہنے لگے نہ انساری ہیں نہ مہاجر ہیں کشف الغمہ زین و لابدین نے کیا کہا نوٹ کرو اخرجو انی فال اللہ بے کم عرش والا تمہیں برباد کر دے تم ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتے ہو یہاں سے نکل جاؤ آگے چلیے دلائل کی دنیا میں بات کرنا یہ ہمارا راستہ ہے آگے چلیے آگے چلیے آگے چلیے صحابہ اکرام کے بارے میں امام حسن عسکری نے کیا کہا تفسیر حسن عسکری ہے موسیٰ قلیم اللہ نے رب سے پوچھا کیا میرے اصحاب سے بڑھ کے کسی نبی کے اصحاب کی شان ہے تفسیر حسن عسکری ہے امام حسن عسکری نے کیا کہا رب نے کیا فرمایا کہ جیسے محمد کو تمام انبیاء میں فضیلت ہے محمد کے اصحاب کو تمام انبیاء کے اصحاب پہ فضیلت ہے آگے چلیے جعفر صادق نے کیا کہا امام آن عادل آنے کان ستان کان علل حق ومات علی فعالی علیہما رحمت اللہ ہے یوم القیامہ جعفر صادق کی زبان ہے ابو بکر عمر کا تذکرہ ہے وہ عادل تھے انصاف کرنے والے تھے ابو بکر عمر حق پر تھے حق پر زندہ رہے اور قیامت کے دن ربین پہ رحمت برسائے گا آگے چلیے تلخیص و شافی کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ زبان علی کی تلخیص و شافی انہما امام الہدا لوگ ابو بکر ہدایت کے امام تھے و شیخ الاسلام مسلمانوں کے شیخ تھے والمقتدابِ حما بادر رسول اللہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں کے مقتداؤ پیشوا تھے اور آج ان لوگوں پہ کیچڑ اچھالتے ہو واقعہ کربلا کی آر میں جن کو قرآن نے جنتی کہا مدینے والے نے جنتی کہا جنہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے بیٹے دئیے خون دیا قربانیاں دی گردنوں کا لہو دیا اور جو اسلام کے لیے کٹے رب کعبہ کی قسم ہے اہلِ توحید کا جلسہ ہے علامہ شہید اس کے بانی ہے جب تک ہمارے جسم میں جار موم زبان ہے جو انگلی کائنات میں سید القنین کے خلاف ٹھگی اس کو کاٹ دیا جائے گا جو آنکھ اٹھے گی اس کو بھوڑ دیا جائے گا جو کلم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا کیوں وہ حیوانِ فلک بوس کے دربانوں میں میں ہوں ختمِ نبوت کے نگے پانوں میں دوستو آؤ محمد باگ پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں شاتمِ سید القنین کا خون چائز ہے آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں باشا مجھ سے قصیدوں کی تبکر کرے میں ہوں دربارِ رسالت کے سناف خانوں میں مجھے بتاؤ کیا نہ مجھے رسالت کے لیے نہ مجھے صحابہ کے لیے کتاب و سنت کی بالہ دستی کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے اپنی چانمال بیٹے گردنوں کا لہو دینے کے لیے تیار ہو جو تیار ہے کھڑا ہو جائے رب کے نام پہ تیار ہو اسلام کے لیے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جیل کی سلاکھوں کو چومنے کے لیے تیار ہو اللہ کے دین کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو باطل قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو میں نے نعرہ لگانا ہے آپ نے جواب دینا ہے حرمتِ رسول پر حرمتِ رسول پر اسلام اسلام شانِ صحابہ شانِ ابو بکر شانِ عمر شانِ عثمان شانِ علی شانِ حسن شانِ حسین اسلام کے لیے سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو کٹنے کے لیے تیار ہو اور سنو یہ علامہ شہید کا لبیٹ جائے لگایا ہوا پودا ہے جس نے چنیوٹ کی ختمِ ربوت کانفرنس پہ کہا تھا جب آسمان سے بارش برس رہی تھی جو بارش کے کتروں سے بھاگنے والا ہے وہ یہی سے پلٹ جائے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو اور جس نے آخری الفاظ کہے کافر ہے تو شمشیر پکرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغبی لڑتا ہے سپائی آو دنیا کو ہمار کا ہے روح و بدن پیش تازیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو حبا مر دیئے مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہم اللت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا سارا اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرکے فرکے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت حولت پیدا کر اسلام کا دم تو پھرتا ہے کافر سے کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر گبرائیں نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مجلوموں کی یہ ہونے شولوں کی ادائیں پہنی ہیں یہ جال کا فسیاد ہوگے گلنے سرنے والے ہیں ہمارا راستہ وہ ہے ماہ آنا علیہ و صحابی ہم نے دنیا والوں کو کوف و بغداد کا راستہ نہیں دکھایا ہم نے پلایا ہے یا رب کے قرآن کی طرف یا آمنہ کلال کے فرمان کی طرف مسلک اہلِ حدیث کیا ہے ترکت و فیق و مامرین کی صدائے دل نواز کا نام ہے مسلک اہلِ حدیث کیا ہے اتی اللہ و اتی الرسول کی للکار کا نام ہے مسلک اہلِ حدیث کیا ہے فالیادر اللہ زینا یو خالفونہ انام رہی کہ نشان کا نام ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کے جھنڈے گار دیں گے باطل قوتوں کو مٹا دیں گے کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے سبحانہ ربی کا رب العزت امیہ یسیفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم بہت لوٹا گیا تم کو بسب خوشیار ہو جاؤ مسلمہ حکم بیانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ بہت لوٹا گیا تم کو بسب خوشیار ہو جاؤ مسلمہ کو مٹاؤ کفر کا پر زور نعرہ ہے خدا کے دین کا مٹنا تمہیں کیوں کر گوارا ہے عراق مسلمہ نے اہل ایمہ کو پکارا ہے ضرورت کا تقاضہ ہے کہ تم انسار ہو جاؤ مسلمہ حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ بہت لوٹا گیا تم کو بسب خوشیار ہو جاؤ مسلمہ حکمرانو اب تو تم بیدار ہو جاؤ بہت لوٹا گیا تم کو بسب خوشیار ہو جاؤ نہ نہ ٹھہرو اپنے محلوں میں عباب منجمد ہو کر ہوا ہے حمل آور کفر تم پر متحد ہو کر ایلہ جس کا کرو اب تم بھی فورا مستعد ہو کر ابھی تک پھول بن کر تے بسر تلوار ہو جاؤ مسلمہ